اسلام علیکم دوستو پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ جرنل انفارمیشن دے دوں یہ ہیلیکس کمپنی کی پروڈکٹ ہے اور اس کی پرائس چار سو تیس روپے ہے اور یہ آپ کو کسی بھی فارمیسی سے بہت آسانی مل جائے گا اب اس کے یوزز کی بات کرتے ہیں تو یہ خاص طور پر نو مالود بچے یعنی کہ جو بچے نئے پیدا ہوتے ہیں اور انہیں دودھ صحیح طرح سے عظم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دودھ عظم نہ ہونے کے وجہ سے بچوں کو وومٹنگ کا مسئلہ بن جاتا ہے ڈاریا کا مسئلہ بن جاتا ہے ابڈومینل پین کا مسئلہ بن جاتا ہے اور کانسٹیپیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے اور بچے جو ہیں ان مسائل کے وجہ سے بہت زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے لئے آپ نیسپا ڈرابز کو یوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے ایکٹیو انگریڈینٹ کی تو اس کے اندر لیکٹیز انزائم ایکٹیو انگریڈینٹ پہ جاتا ہے دوستو ملک کے اندر ایک شگر پہ جاتی ہے جسے لیکٹوز کا آ جاتا ہے لیکٹوز کو عظم کرنے کے لئے لیکٹیز انزائم کا باڈی کے اندر ہونا ضروری ہے بچوں کے اندر اس انزائم کی کمی پہ جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں دودھ صحیح طرح سے عظم نہیں ہوتا تو ان ڈرابز کے اندر لیکٹیز انزائم پہ جاتا ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو ہر دفعہ فیڈنگ سے پہلے یعنی ہر دفعہ دودھ پلانے سے پہلے آپ نے بچوں کو پانچ کترے پلا دینے ہیں تو بچوں کو اس کے بعد اگر آپ دودھ پلائیں گے تو جو پہلے مسائل بنتے ہیں یعنی کہ بچوں کو دودھ حضم نہیں ہوتا ڈائریا ایبڈومنل پین اور بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان سب مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو کے آخر میں دوستو میری آپ سے ایک روگیسٹ ہے میرا ایک دوسرا چینل محمد عمران کے نام سے ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اس چینل پر میں موٹیویشنل اور لائف چینجنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں یہ ویڈیوز آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوں گی آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ